اگر میں ڈی ایس ایس کر کے آپ نے پڑا لکھا جو ضائع کی ہے آپ نے کیا ہے تارچر کیوں کی ہے تارچر کیوں کی ہے تارچر کون کو ڈیسائیڈ کرے گی آپ نے تارچر کیا اس کے بعد آپ کو ہاتھ نہیں کر لیں میں نے دو ٹیمٹس دے دی تھی دوزار دس میں میں گریجوٹ ہوا تھا دو سال تین سال گھر میں بیٹھا تھا میری پیرنٹس مجھے برداشت کر رہے تھے دو سال آپ دھائی سال گھر بیٹھو اور ارننگ بھی آپ نہ کر رہے ہو اس کے بعد آپ ایک دفعہ اگزام میں فیل ہو جو سیکنڈ ٹائم آپ کو سیٹ نہ ملے میں نے ساری کشتیاں جلا دی تھی اور اگر خدا نہ خاص تھا وہ اس وقت اگر میں نہ کالیفائی کر سکتا اپنی لاس اٹیمٹ تو میرے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھا ہمت تو ہار گئے ہوں گے کیسے دوبارہ اٹھے مجھے فیلئر ہوا ہے اور میں نے ہمت نہیں ہاری اور مجھے برا نہیں لگا یہ جھوٹ ہے بس کر دو چھوڑ دو تم نہیں کر سکتے یا کون لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں تھرڈ اٹیمٹ بھی دو تم کر سکتے ہو مجھے جی تقریباً سب نہیں کہا انہوں نے کہا کہ یہ ایک جوا ہے سی ایس ہے میں بالکل اپنے والد کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ خیر ہے کرو تم اٹیمٹ دو دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جب آپ سی ایس ایس کے لئے آتے ہیں بطول اے ایس پی جب آپ کا باقاعدہ نوٹیفکیشن ہوا ٹریننگ ہو گئی کیا رسپونس تھا کیسے ڈفرنٹلی انہوں نے آپ کو ٹریٹ کیا بالکل اس کے بعد بہت سارے لوگ جو دورانے سفر ہی چھوڑ گئی تھے وہ پھر واپس آ گئے میری جو لاسٹ اٹیمٹ تھی اس اٹیمٹ میں میرے نمبر دونوں اٹیمٹوں سے کم تھے جو میری پہلی اٹیمٹ میں بھی مارکس تھے جو سیکنڈ اٹیمٹ میں بھی مارکس تھے لیکن اسی اٹیمٹ کے اندر مجھے میری فرس پریفرنس مل گئی یہ اللہ کی طرف سے تھا یہ میں پلان نہیں کر سکتا تھا میں سوچ نہیں سکتا تھا سی ایس 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 ایک کمپیٹیٹیو اگزام اس کے اندر انگلیش لیٹریچر والا بھی اتنا ہی قابل ہے جتنا انجینئر بے شمار ایسی مثالی ہیں جس میں ایک ایوریج اکیٹمیک بیکگراؤنڈ کے بندے نے سی ایس 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 میں اچھی پوزیشن لے لی ہے سیول سروسیز کے بعد میرا یون لائف سٹائل چینج ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا کیا وہ ہوا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا سا ایک بندہ ملے گا نوکر ہوں گے ملازم ہوں گے شہنشاؤں والی زندگی ہوگی اسلام علیکم پاکستان زندہ باد آج ہم ایک اور ہیروز سے آپ کو ملوانے جارہے ہیں ہاں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کے ان تمام ہیروز کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے جنہوں نے محنت کی محنت کی محنت کی اور اس کے بعد جب ان کو پھل ملا تو وہ آگئے پاکستان کی خدمت کے لیے اور نام روشن کیا اپنے ملک کا اور اپنی قوم کا اور ان کی خدمت کی آج میں ساتھ ایک اور پی ایس پی آفیسر موجود ہیں جنہوں نے محنت کی اور سی ایس ایس کوالیفائی کیا پاکستان پولیس سروس میں خدمت کے لیے آگئے میں ساتھ اس پی صدر اسلامباد نوشیرون علی صاحب موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ نے انتہائی قیمتی وقت ہمیں دیا ہے سر لوگ یہ جانا چاہتے ہیں خصوصاً جو یوت ہے آپ کے بڑے ظاہرہ چانے والے بھی موجود ہیں اسلامباد میں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سی ایس ایس جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بظاہر ہمیں یہ بتا جاتا ہے ہمیں بتائیے اپنی ارلی لائف کے بارے میں سی ایس 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 سے پہلے کیا بچپن کا خواب تھا جب آپ آئے تو سر کیا سفر تھا دیکھیں جی میں ایک ملٹری فیملی سے بلانگ کرتا ہوں میرے والد فوج میں ڈاکٹر تھے اور یہ بیسکلی سی ایس ایس کا جو ویجن تھا میرے والد کا تھا میرے والد کی خواہش تھی کہ میں سیول سروس جوائن کروں میری بڑاٹ اپ پنجاب کے کے پی کے سندھ کے مختلف شہروں میں ہوئی جیسے جیسے میرے والد کی پوسٹنگ ہوتی تھی اسی طرح ہی ہماری ایڈیوکیشن بھی ہماری بڑاٹ اپ بھی ہوتی گئی کافی زیادہ یہ مشکل ہوتا ہے جو کہ آم فورسز بیگراؤن کے بچے ہیں ان کے لیے کیونکہ ان کو سیٹل ہونے بھی مشکلات آتی ہیں ان کی سکولنگ میں بھی پرابلمز ہوتی ہیں تو ہمارے لیے بھی وہی مسائل تھے جو کہ ملٹری چلڈرن کے ہوتے ہیں میری سکولنگ جو میجر چنگ ہے میری پڑھائی کا وہ اٹک سے تھا آرین پبلک سکول اور کالج اٹک سے میں نے میٹرک کیا میٹرک میں میں نے اٹک میں ٹاپ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے ایف ایسی بھی اٹک سے کیا اس کے بعد میں نے نس سے میکینیکل انجنرنگ کی دوہزار دس میں میں گیجوٹ ہوا اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ یہ سی ایس ایس ایک کانٹینیو سٹرگل ہے کچھ لوگوں کے لیے کانٹینیو سٹرگل ہے کچھ لوگ پہلی اٹمپ میں کر لیتے ہیں میں نے جی تین اٹمپ دی ہیں پہلی اٹمپ میں میں کالیفائی نہیں کر سکا تھا میں انگلیش ایسے کو کالیفائی نہیں کر سکا تھا میں نے دوہزار گیارہ میں دی تھی سیکنڈ اٹمپ میں میں نے کالیفائی کیا نمبرز بھی بڑے اچھے آئے لیکن مجھے سیٹ نہیں ملی اب یہ جو وہ فیز ہوتا ہے جس میں آپ کالیفائی کر لیں اس کے بعد بھی آپ کو سیٹ نہ ملے یہ بڑا اس میں آپ کی نرفز ٹیسٹ ہوتی ہیں یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جو میک اور بریک کرتا ہے آپ کو یہی وہ مومنٹ ہوتی ہے جس میں آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اپنے مستقبل سے متعلق میری لئے بڑا آسان تھا جی کہ میں نے دو ٹیمٹس دے دی تھی دوہزار دس میں میں گریجوٹ ہوا تھا دو سال تین سال گھر میں بیٹھا تھا میری پیڈنٹس مجھے برداشت کر رہے تھے اور آپ کی ایگو ہٹ ہوتی ہے کہ میں نے میکینیکل انجننگ کی ہے نص سے کی ہے اور آئی وز اپرائیٹ سٹوڈنٹ میں بہت زیادہ لائک تو نہیں تھا لیکن میں ایک اچھا پڑھنے والا سٹوڈنٹ تھا اس کے باوجود دو سال آپ دھائی سال گھر بیٹھو اور ارننگ بھی آپ نہ کر رہے ہو اس کے بعد آپ ایک دفعہ اگزام میں فیل ہو جاؤ سیکنڈ ٹائم آپ کو سیٹ نہ ملے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے اپنے مستقبل سے متعلق میں نے جی فیصلہ کیا میرے پیرنٹس کی مجھے سپورٹ تھی اور وہ بڑا رسکی فیصلہ تو وہ یہ تھا کہ میرے پاس اس وقت جوب آفرز تھی بڑی اچھی گرمنٹ کی بھی تھی پرائیوٹ بھی تھی اور مجھے ایک سکولرشپ آفر بھی تھی یو ایس سے لیکن میں نے وہ ساری چیزیں ایک سائٹ پر رکھ کے میں نے اپنی سارا فوکس ساری انرجی اپنی لاسٹ اٹیمٹ پر لگا دی ایک ہی اٹیمٹ تھی اور اس سوچ کے ساتھ لگائی کہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ نہیں ہوا تو میرے پاس پھر کچھ نہیں رہنا تھا کیونکہ میں نے اپنی جوب آفرز بھی ریجیکٹ کر دی تھی اپنی سکولرشپ بھی ریجیکٹ کر دی تھی اللہ کا کرم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہی میں اس مقام تک آیا میری جی تھرڈ اٹیمٹ تھی اور تھرڈ اٹیمٹ میں میرے کوئی نمبرز بہت زیادہ اچھی نہیں آئے لیکن مالک کا کرم تھا کہ میری فرس پریفرنسی پولیس مجھے میری پہلی چوائس مل گئی اور یہ بہت بڑا رسک تھا لیکن اس میں میرا جوت کے لیے اور اور لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ اگر آپ بلیف کرتے ہیں اپنی محنت پر اپنے اوپر اور آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ذرائع بناتا ہے وسیلیں بناتا ہے اور میں بالکل اس کو ایک موجزے سے کم نہیں سمجھتا کہ میرے نمبرز بھی کم اور میری لاس اٹیمٹ اور میرے پاس آپشن بھی کوئی نہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ ساری کشتیاں جلا دینا میں نے ساری کشتیاں جلا دی تھی اور اگر خدا نہ خاص تھا وہ اس وقت اگر میں نہ کوالیفائی کر سکتا اپنی لاس اٹیمٹ تو میرے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھا جو لوگ انجینئرز ہیں ہم اس بات سے ریلیٹ کریں گے کہ جب آپ انجینئرنگ کر لیتے ہو تو آپ کی ویلیو تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس ایکسپیرنس ہو اگر آپ تین سال چار سال سی اٹیمٹس دے رہے ہو اور آپ کے پاس ایکسپیرنس بھی نہیں ہے اور آپ کی کوئی فردر کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے تو مارکٹ میں آپ کے لیے دوبارہ تین سال چار سال بعد جوب لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ کا بڑا شکر ہے اور اس میں میرے پیرنٹس کی دعائیں تھیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا ورنہ جب ماں باپ بھی بعض اوقات فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں مجھے یہی جاننا یہاں پہ مجھے یہ جاننا ہے فرسٹ اٹیمپ دی آپ کوالیفائی نہیں کر بائے کیا رسپونس تھا اور کس حد تک آپ ڈسکارج ہوئے اور حمد تو ہار گئے ہوں گے کیسے دوبارہ اٹھے دیکھیں بالکل کوئی بندہ بھی یہ کہے کہ جی مجھے فیلئر ہوا ہے اور میں نے حمد نہیں ہاری اور مجھے برا نہیں لگا یہ جھوٹ ہے آپ کو جب فیلئر ہوتا ہے آپ کو برا بھی لگتا ہے آپ کو لوگ ڈسکارج بھی کرتے ہیں آپ کو لوگ ڈس ہارٹ بھی کرتے ہیں لیکن انسان کا کیریکٹر تب نظر آتا ہے جب ان ساری چیزوں کو فیس کر کے وہ آگے موو آن کرتا ہے میں نے بالکل مجھے بھی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی لیکن ہم لوگوں نے موو آن کیا سیکنڈ اٹیمپ جب آپ نے دی آپ نے باقاعدہ آپ بتا رہے ہیں پاس بھی ہو گئے لیکن آپ کی الوکیشن نہیں ہو سکی سیٹ نہیں مل سکی یہ ڈبل لاؤس تھا اور اتنا قریب جانے کے باوجود منزل تک نہ پہنچ پانا کون لوگ تھے اس کے بعد جنہوں نے آپ کو کہا کہ نوشیروان بس کر دو چھوڑ دو تم نہیں کر سکتے یا کون لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں تھرڈ اٹیمپ بھی دو تم کر سکتے ہو مجھے جی تقریباً سب نہیں کہا انہوں نے کہا کہ یہ ایک جوا ہے سی ایس ایس گیمبل ہے آپ اس کے اندر ساری ایفرٹ ساری انرجی لگا رہے ہو اور خدا نہ خاصتہ کل یہ نہیں ہوا تو تم کیا کروگے اور اس وقت یہ وہ موقع تھا جب میں نے آپ کو عرص کیا کہ میرے پاس گورنمنٹ سیکٹر سے بڑی اچھی جوب آفرس تھیں سرکاری جوب ملنا پاکستان میں میرٹ پہ آپ جو متوسط گھرانوں سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی ایک یہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے سرکاری نوکری میں نے وہ بھی نہیں کی میں نے دو تین نوکریاں ریفیوز کر دی مجھے سکولرشپ ملا میں نے وہ چھوڑ دیا میرے والد میں بالکل اپنے والد کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ خیر ہے کرو تم اٹیمٹ دو اور جو آپ نے کہا کہ کون لوگ تھے ڈسکوریج کرنے والے وہ تقریباً سارے لوگی تھے ہمارے دوست تھے دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں آپ کے جب آپ سی ایس ایس کے لیے آتے ہیں سپیشلی جب آپ کا زندگی میں موف کر رہا ہوتا ہے اور جو بندہ موف نہیں کر رہا ہوتا جو بندہ ایک جگہ سٹیگنٹ ہوتا ہے کھڑا رہتا ہے تو اس کا لوگ پھر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک لائیبیلیٹی بن جاتا ہے برڈن بن جاتا ہے ایسے موقعوں میں صرف آپ کے ماں باپ آپ کے کام آتے ہیں ایسے موقعوں میں صرف آپ کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو میں بھی بالکل اپنی جس کو آپ نے کامیابی کہا اس کا سارا کریڈٹ اپنے ماں باپ کو دوں گا لیکن اس میں یہ صرف نہیں ہوتا کہ ساری چیز دعا سے ہوتی ہے ساری چیز ماں باپ کی سپورٹ سے ہوتی ہے آپ کو خود بھی ہمت کرنے پڑتی ہے خود بھی آپ کی نیگٹیف تھوٹس کو سیٹ ایسائیڈ کرنا پڑتا ہے خود بھی آپ کو اپنے اندر موٹیویشن ڈھوننے پڑتی ہے آپ یوت کو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ اپنے اندر موٹیویشن ڈھونیں باہر آپ دیکھیں گے ہر بندے کے سرکمسٹانسز فرق ہیں ہر بندے کی صورتحال فرق ہے ہر بندے کی سٹرگل کی کہانی فرق ہے آپ اپنی اندر دیکھیں کہ آپ کے کیا حالات ہیں آپ نے کن چیلنجز کا سامنا کرنا ہے اور آپ نے کس طرح سے ان کو فیس کر کے ان کو ہرا کے آپ نے آگے موو آن کرنا ہے آپ نے بتایا ہاتھ چھوڑ دیا تھا بہت سے لوگوں نے دوستوں نے خصوصا جب الوکیشن ہو گئی بطور اے ایس پی جب آپ کا باقاعدہ نوٹیفکیشن ہوا ٹریننگ ہو گئی کیا رسپونس تھا کیسے انہوں نے آپ کو ٹریٹ کیا بلکل یہ ایک معاشرے کی ایک ہماری تل حقیقت ہے کہ چڑھتے سورج کو سلام کیا جاتا ہے بلکل اس کے بعد بہت سارے لوگ جو دورانے سفر ہی چھوڑ گئے تھے وہ پھر واپس آ گئے انہوں نے پھر عزت بھی دی پذیرائی بھی دی لیکن اس میں میں بار بار ایک میسیج سب کو دوں گا ایک وہ کہاوت ہے کہ سکسس ہیس مینی فادرز فیلیر ہیس نن جب آپ کامیاب ہوتے ہو تو اس کامیابی کا سیرہ لینے کیلئے کریڈٹ لینے کیلئے بہت سارے لوگ آپ کے پاس آئیں گے لیکن جب آپ ناکام ہوتے ہو کوئی بندہ آپ کے ساتھ نہیں آئے گا کوئی بندہ اس ناکامی کا ذمہ اپنے ذمہ نہیں لے گا انسان کو ہمبل رہنا چاہیے آجز رہنا چاہیے کامیابی بھی ناکامی میں بھی اور یہی کریکٹر ہوتا ہے میں بار بار یوت کو یا جو لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہی میسیج دوں گا کہ آپ کے کریکٹر کی پہچان آپ کے کریکٹر کا ریل ٹیسٹ کب ہوتا ہے جب آپ بہت نیچے ہوتے ہو یا جب آپ بہت اوپر ہوتے ہو دونوں صورتوں میں آپ کو آجز رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ بھی انہی لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے ان لوگوں کو مزید کامیابی بھی دیتا ہے جو لوگ آجزی اختیار کرتے ہیں سر ہم نے دیکھا ہماری جو یوت ہے ایک فیلیر ہوتا ہے ایون کہ آپ تو سی ایس ایس کے بات کر رہے ہیں ہمارے ہم پر تو میٹرک میں یا انٹر میں بھی فیلیر ہو تو یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ شاید میں سٹڈی سکپ کر دوں گا اپنے بارے میں بتائیے کہ جب وہ فیلیر تھا دو دفعہ آپ کو ملا سمہاؤ تب کیا احساسات تھے جب اکیلے بیٹھے ہوتے تھے کیا سوچتے تھے کیا مایوس ہو گئے تھے کیا جس طرح ہم سوچتے ہیں ہمارے ہم پر بہت زیادہ بڑے سٹیپس کے بارے میں بھی سوچنے کا آغاز ہو جاتا ہے ایسی سوچیں آتی ہوں گی کتنا مشکل تھا بہت مشکل ہوتا ہے میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جب آپ مسلسل آپ محنت بھی کر رہے ہوں محنت آپ کی نیت بھی صاف ہو آپ کو یہ بھی پتاؤ کہ میرے اندر قابلیت ہے اور اس کے بعد آپ کو وہ چیز نہ مل رہی ہو جس کی آپ کوشش کر رہے ہیں بلکل اس میں نیگٹیف تھوٹس آتی ہیں آپ نے جن کہا کہ بڑے فیسموں کا ذکر کیا بلکل وہ سوچیں آتی ہیں یہی تو سٹرگل ہوتی ہے یہی تو اصل جنگ ہے اصل لڑائی ہے یہی تو اصل مارکہ ہوتا ہے جو آپ نے خود سے لڑنا ہوتا ہے اور آپ نے اس مارکے میں جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں پھر زندگی میں آپ دیکھیں پھر وہی لوگ زندگی میں بھی کامیاب رہتے ہیں کیونکہ دیکھیں جو کریئر کا آپ کا ایک جو سٹرگل ہے وہ تو آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے اس کے علاوہ ہم سب کی جو ایک زندگی ہے چاہے میں آپ کی بات کروں چاہے کسی اور کی بات کروں وہ جہدے مسلسل ہے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے روزانہ کی بنیاد پر لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کو نیچے لے کے آئے روزانہ کی بنیاد پر آپ ایسی ایسی چیزیں فیس کریں گے کہ آپ کہیں گے کہ میں گیو اپ کر دیتا ہوں یہی تو اصل مارکہ ہے جو آپ نے جیتنا ہے یہی تو اصل چیلنج ہے جس کو آپ نے فیس کرنا ہے اور فیس کر کے اس میں آپ نے سرخرو ہونا ہے اور یہ صرف سی ایس ایس کی بات نہیں ہے یہ ہر ہر فیس کی ہر ڈیمنشن کی اور کوئی بھی آپ کام کر رہے ہوں اس کے اندر آپ کو چیلنجز آئیں گے اور آپ نے ان کو فیس کرنا ہے آپ نے گیو اپ نہیں کرنا آپ کو خود پر وقین ہونا چاہیے اور بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کے موقعوں پر ضرور اللہ کے طرف رجوع کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے وَتُو عزتُ مَنْتِشَا وَتِزِلُ مَنْتِشَا خدا جس کی عزت رکھنا چاہتا ہے وہ رکھتا ہے لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں تو انسان کو بیلنس رہنا چاہیے یوت کو میں یہی پیغام دوں گا ہمارے اندر غلطیاں ہیں خامیاں ہیں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں گے آپ کے اندر کوئی قوالٹیز میں تو ہوں گی ہر بندے کی قوالٹی ڈیفرنٹ ہے آپ کی قوالٹی الگ ہوگی میری الگ ہوگی تو آپ اپنی قوالٹی کو پہچانے اپنی سرنس کو پہچانے ہمیں یہ بتائیے آپ کی باتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ ایک مذہب ہی رجحان بھی رکھتے ہیں جب سی ایس ایس کی تیاری ہو رہی تھی جب ایک دو بار آپ نے بتایا فیلئر ہوا اللہ کی جانبی رجوع کیا ہوگا اور لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے یوت کو کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو اللہ کی جانب رجوع ہے وہ کامیابی میں کتنا ہم کردار ادا کرتا ہے بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے جو آپ کا فید ہے جو آپ کا بلیف سسٹم ہے وہ سٹرنٹھن ہو جاتا ہے اگر آپ خدا کی جانب اللہ کی جانب آپ رجوع کرتے ہیں آپ کے اندر یومیلیٹی آتی ہے آپ کے اندر عجزی آتی ہے آپ کو صبر ملتا ہے آپ کے اندر پیشنس آتی ہے اور بہت ساری ہم لوگ مسلمان ہیں بے حیثیت مسلم بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بظاہر نہیں نظر آ رہا تھا کہ وہ ہوں گی لیکن وہ ہو جاتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں میں نے ایک بات کی اور میں دوبارہ دور آنگا کہ میری جو لاسٹ اٹیمٹ تھی اس اٹیمٹ میں میرے نمبرز دونوں اٹیمٹوں سے کم تھے جو میری پہلی اٹیمٹ میں بھی مارکس تھے اور جو سیکنڈ اٹیمٹ میں بھی مارکس تھے لیکن اسی اٹیمٹ کے اندر مجھے میری فرس پریفرنس مل گئی یہ اللہ کی طرف سے تھا یہ میں پلان نہیں کر سکتا تھا میں سوچ نہیں سکتا تھا بلکل میرا گھر میں بھی مذہبی رجان ہے بہت زیادہ تو میں فالو نہیں کرتا لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ دیکھیں جب مسجد جاتے ہیں اللہ کے سامنے آپ سر جھکاتے ہیں تو آپ بیسیکلی اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں تو بہت سارے معاملے آپ کے اللہ خود تیہ کرتا ہے اور وہ بہتر ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو آپ خود سوچتے ہو کہ یہ اس طرح سے چیزیں ہو جائیں آپ نے تین اٹیمٹ سے تیاری ظاہرہ دنڈرار کرتے ہوں گے ہماری یوت یہ جانا چاہتی ہے کہ کیا طریقہ کار ہے کیونکہ دیکھا جائے تو تینوں دفعہ آپ نے کالیفائی سم ہاؤ کیا کیا تیاری کا پیٹرن آپ سمجھتے ہیں آئیڈیال ہے جو لوگوں کو فالو کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ کو فوکس رہنا چاہیے جب آپ سی ایس ایس ایک سمندر ہے اور آپ اس کے اندر چھلانگ لگانے کا آپ نے فیصلہ کری لیے تو اس سفر کے دوران بہت سارے لوگ آپ کو ڈسکاریج کریں گے کوئی کہے گا سی ایس ایس کے اندر میرٹ نہیں ہے کوئی کہے گا سفارش ہے کوئی آپ کو افسروں کی مثالیں دے گا کہ جی فلانا افسر کرابٹ ہے فلانا یہ ہے آپ فوکس رہیں جب آپ نے فیصلہ کر لیا تو پھر آپ اس فیصلے پر قائم رہیں میرا مشورہ تو یہ ہوگا کہ جی پاس پیپرز نکالیں پاس پیپرز میں دیکھیں ایک غلط فہمی ہے کہ جی اگر آپ انگلیش کے اندر ماسٹرز کر لیں گے اور انگلیش کے اندر انگلیش لیٹریچر کے اندر آپ اینفل کر لیں گے تو آپ کی انگلیش بہت اچھی ہو جائے گی سی ایس ایس ایک کمپیٹیٹیو اگزام ہے اس کے اندر انگلیش لیٹریچر والا بھی اتنا ہی قابل ہے جتنا انجینئر قابل ہے جتنا ڈاکٹر قابل ہے اور جتنا کسی اور ایڈیوکیشنل بیگراؤن کا بندہ قابل ہے آپ فوکس رکھیں آپ دیکھیں کہ سی ایس 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 ایم کے اندر سوال کس طرح کے آتے ہیں انہی سوالوں کو آپ نے تیار کرنا ہے اگر میں انٹرنیشل ریلیشنز کی بات کروں تو یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشل ریلیشنز میں پی ایش ڈی کر لیں گے تو سی ایس 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 میں آپ ٹاپ کر لیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ سی ایس ایس کے ایس ایس ایم کے اندر انٹرنیشل ریلیشنز کے اندر کس طرح کے سوالات آتے ہیں پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا جواب کس طرح سے دینا ہے ہم لوگ جب سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں ہمارے پاس علم کا ایک زخیرہ جمع ہو جاتا ہے لیکن ہم نے اس پورے کے پورے زخیرے کو استعمال نہیں کرنا ہوتا ہم نے فوکس رہ کے ابجیکٹیو رہ کے سوالوں کے جواب دینے تو میں بھی یہی ان لوگوں کو پیغام دوں گا کہ جب آپ سی ایس ایس کی تیاری کریں تو آپ کا جواب جو ہے وہ فوکسٹ ہو آپ کا جواب جو ہے وہ وہی ہو جو وہ آپ سے سوال پوچھ رہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو معلومات ہے آپ ساری کے ساری لگ دو اس کا ایک نیگٹیو امپیکٹ جاتا ہے ہمارے ہم پر کونسپٹ ہے کہ ٹاپرز ہی سی ایس ایس کر پاتے ہیں ٹاپر تو آپ بھی رہے لیکن کیا آپ کو یہ محسوس ہوا کہ مارکس کم ہونے کے باوجود کو سی ایس ایس کر سکتا ہے اور مارکس اس قدر اہم کردارداری کرتے جس طرح کہا جاتا ہے دیکھیں آپ کا جو ایڈوکیشنل ایکیڈمک بیگراؤنڈ ہے وہ بالکل میٹر کرتا ہے لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ دیکھیں فوکس بھی میٹر کرتا ہے ہم لوگ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی جس کا شاندار ایکیڈمک بیگراؤنڈ اور ایک اس کے مقابلے میں ایک ایسا بند ہو جس کا ایوریج ایکیڈمک بیگراؤنڈ ہو بے شمار ایسی مثالیں ہیں جس میں ایک ایوریج ایکیڈمک بیگراؤنڈ کے بندے نے سی ایس ایس میں اچھی پوزیشن لے لی ہے وہ اس نے کس طرح سے لی ہے اس نے تیاری بڑی فوکس اورینٹر تیاری کی ہے اس نے تیاری بڑی سوچ سمجھ کے کی ہے بالکل ایک متوسط بیگراؤنڈ کا آدمی جس کا ایڈکیشنل بیگراؤنڈ بڑا ایوریج ہے لیکن اگر وہ تیاری صحیح طریقے سے کرتے ہیں اگر وہ فوکس ہو کے اپنی تیاری اس طرح سے کرتے ہیں جو کہ سی ایس ایس کا ٹارگٹ کو میٹ کرتے ہیں تو بالکل وہ اچھے مارکس لے سکتے ہیں آپ نے نسیس ہم نے دیکھا انجنرنگ کی اچھے اداروں سے آپ کی ایفیسی میٹرک ہوا انجنرنگ ہو گئی جابز بھی تھی یو ایس اس کالیشپ کا آفر بھی تھا اس کے باوجود تین اٹمپس دے دیں سی ایس ایس کے لیے سی ایس ایسے کیوں تھا دیکھیں پہلے تو میرے والد کی خواہش تھی آپ نے مجھے کوچھا کہ یہ آپ کے ذہن میں کہاں سے خیال آیا میرے ذہن میں یہ خیال میرے والد کی طرف سے آیا میں میٹرک میں تھا تب سے وہ ان کا شوق تھا وہ چاہتے تھے کہ ان کی فیملی میں کوئی کرے اللہ نے مجھے عزاز بخشا کہ میں پہلا اپنی فیملی میں آدمی ہوں جس نے سیول سرس اگزام کیا اب اس کی پیکٹیکل سائٹ پہ آ جاتے ہیں یہ تو چلیں ایک ایموشنل ایک بات ہو گئے کہ میرے والد کا تھا لیکن پیکٹیکلی بھی آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں ایک جوب جب آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کی کیا ریکوائیمنٹ ہوتی ہے ایک بڑی کمفرٹیبل لیونگ آپ کر سکتے ہیں نہ صرف آپ آپ کی فیملی اگر آپ سیول سرس میں آتے ہیں تنخواہیں بھی بڑی ریزنبل ہیں پبلک سرویس بھی آپ کرتے ہیں سرویس ڈیلیوری بھی آپ کرتے ہیں آپ کا ایکسپویر لیول بڑا اچھا ہو جاتا ہے آپ کی گروت بڑی اچھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ایک بنیادی ضرورتیں ہیں وہ حکومت آپ کو دیتی ہے تو میرے خیال سے تو اگر آپ نے پاکستان میں رہنا ہے اور آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو سیول سرویس سے بہتر آپ کے لیے اس سے بہتر مجھے کوئی نظر نہیں آتا جوب کے لیے اگر آپ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں یہی چیزیں ریکائیمنٹ ہوتی ہیں فیسیلٹیز چاہیے ہوتی ہیں آپ کو سیلری اچھی چاہیے ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ ایک بڑی بات ہے جو کہ عموماً جو لوگ دہات سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے میٹر کرتی ہے وہ ہے نیوسنس ویلیو نیوسنس ویلیو کیا ہے نیوسنس ویلیو یہ ہے کہ آپ کسی بھی سرکاری ادارے میں محکمے میں کال کریں اور آپ کا وہ کام اگر جائز کام ہے تو وہ سہولت کے ساتھ ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کے اندر اور یہ بہت بڑا پریولیج ہے جس پہ ہمیں اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ پہ رکھا کہ اگر ہم کوئی اپنا جائز کام کروانا چاہے تو ہمیں فیسیلٹیشن ہوتی ہے ہمیں سہولت ہوتی ہے اور یہ فیکٹ ہے آپ نے فیملی کمفرٹ کے بات کی ہے کیا فرق آیا جب سی ایس ایس نہیں کی تھی جب فیملی میں تھے سی ایس ایس ہو گیا جب آپ فسر بن گئے کیا فرق تھا زندگی میں دیکھیں میری زندگی تو بہت ٹاف ہو گئی ہے اگر میں آپ سے سچ بات کروں پولیس سرویس جو ہے وہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر آپ کو 24 بھائی 7 آپ کو اویلیبل رہنا پڑتا ہے میرا پرسنل لائف پرسنل ٹائم ختم ہو گئے فرق ہی آ گیا کہ اب میں جس جگہ پہ ہوں میں بہت سارے لوگ کے کام آ جاتا ہوں بہت سارے لوگ کے ہم مدد کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قابل بنائے کہ ہم لوگ کی مدد کر سکیں فیملی لائف آپ کی بالکل سفر کرتی ہے لیکن ایک آپ کے دل میں اتمنان بھی ہوتا ہے کہ آپ روزانہ اگر میرے پاس دس لوگ آ رہے ہیں دس میں سے کسی ایک بندے کا بھی آپ جائز کام کر دیں تو آپ کے رات کو نیند آپ کو یہ اچھی آئی گی سوچ کر کے چلو یار اس بندے کی دعا لگے گی کوئی وہ دعا میرے کام آئی گی قیامت کے دن تو بالکل ایک سیڈیسفیکشن رہتی ہے اور جب بھی آپ کو سیڈیسفیکشن ہوتی ہے تو پھر آپ موٹیویٹ ہوتے ہو مزید اچھے کام کرنے کے لیے اچھا یہ بتائیے جو یقینن آپ نے بتایا اس سے پہلے یوت کے دنوں میں آپ کا ایک تکہ کار موجود تھا لائف سٹائل موجود تھا جب سیڈیسف کیا جو مقصد تھا کہ سیول سرورسیز کے بعد میرا یوں لائف سٹائل چینج ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا کیا وہ ہوا ہاں یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے ہم جب سیڈیسف کر رہے ہوتے ہیں تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری ذہن میں بہت سارے خیالات ہوتے ہیں ان میں سے کچھ باتیں تو سچ ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری خاند خیالی ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑا سا ایک بنگلا ملے گا نوکر ہوں گے ملازم ہوں گے شہنشاہوں والی زندگی ہوگی آٹھ سے چار یا آٹھ سے دو ہم نوکری کریں گے اس کے بعد ہم اپنا کتابیں پڑھیں گے اپنا کوئی ایکسسائز کریں گے ایسا نہیں ہے بلکل جی ہمیں کچھ فسیلٹیز ملتی ہیں شاید وہ بڑا جو ایک ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ افسر شاہی اس طرح کا گھر شاید ابھی نہیں ملتا کیونکہ اب کمپیکٹیٹیو ہو گیا ہے افسرات بہت زیادہ ہو گئے ہیں ملازم بالکل مل جاتے ہیں لیکن وہ جو ہمارے ذہن میں ایک کمفرٹ لیول ایک ہوتا تھا کہ جی گورنمنٹ میں آپ آگئے ہیں تو آپ کی سکون کی زندگی وہ نہیں ہے آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کام آپ کو ڈبل کرنا پڑتا ہے پرائیوٹ سیکٹر سے زیادہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے آپ کی اکانٹیبلیٹی زیادہ ہو جاتی آپ کی اوپر پریشر زیادہ ہو جاتے ہیں آپ ہر فورم پر لوگوں کو جواب دے ہوتے ہو تو وہ جو ہم سوچتے تھے اس کا 50% تمہیں کہوں گا ہے 50% جو ایک ریالیٹی چیک ہے وہ وہ نہیں ہے جو ہم سوچتے تھے سی ایس ایس ہو گیا پروفیشنل زندگی کیا آغاز کرتے ہیں ایس پی صدر اسلامبہ تک پہنچنے تک کہ سفر کے برے میں بتائیے کب آغاز ہوا کہاں سے آغاز ہوا اور کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچیں بلکل جی میری نوکری پولیس کی سٹارٹ ہوتی ہے پنجاب سے اکارا زلہ پنجاب کا ایک زلہ ہے اکارا وہاں سے میں نے شروع کیا ایس پی میں اکارا میں رہا اس کے بعد میری پوسٹنگ لاہور میں ہوگی الیکشن میں اس کے بعد میں پشاور چلا گیا ایک سال کے لیے پشاور میں میں رہا فرنٹیئر کانسلیبری میں میں نے نوکری کی پھر میں جب کی پی کے سے واپس آیا تو گجران والا میں آیا کاموکی میں گجران والا کے بعد میری پوسٹنگ ہو گئی خانے وال کبھیر والا میں جہاں میں نے ایک بڑا ریزنیبل اپنا ٹینئور گزارا پھر میری پرموشن ہو گئی میرا تبادلہ ہو گیا سندھ سندھ میں پہلی پوسٹنگ میری ہوئی خیرپور میں ایس پی ہٹکوارٹر اس کے بعد میری پرانسفر ہو گیا کراچی میں ایس ایس پی ٹرافک سینٹر ڈسٹرک پھر میں میرے پیرنٹس چونکہ اٹک میں رہتے ہیں میری فیملی کمپلجنز تھیں تو مجھے موقع ملا اسلامباد پولیس میں آنے کا اور میں اسلامباد آ گیا اسلامباد نے میری پہلی پوسٹنگ ہوئی رورل زون میں ایس پی رورل دو سوا دو مہینے بعد میں پھر صدر میں آ گیا اب مجھے آلموسٹ ساڑھے تین ماہ ہو چکے ہیں ایس پی صدر کے طور پر میں اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں ایک لمبہ عرصہ ہے یہ بتائیے کونسا ایسا واقعہ ہوا کونسا ایسا لمحہ تھا جب آپ کو لگا کہ it was a right decision کہ آپ واقعی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ہمیں کو واقعہ بتائیے when you felt proud کہ میں لوگوں کی خدمت بھی کر رہا ہوں اور اللہ کا قرب بھی مجھے مل رہا ہے واقعہ پولیس سروس کے اندر بہت سارے ہوتے ہیں آپ بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں ایک واقعہ مجھے یاد ہے اور وہ میں دورانا چاہوں گا میں اکارہ میں تھا سربیاں تھیں بہت زیادہ فاغ ہوتی ہے اگر آپ میں سے کوئی اکارہ گیا ہو اور زیادہ رشن ہوتا وہ اتنا ایسی جگہ نہیں ہے وہاں کے جہاں بہت زیادہ آبادی ہو تو کوئی بارہ ساڑھے بارہ کا وقت ہوگا میں پٹرولنگ کر رہا تھا تو مجھے روڈ پہ ایک بابا گرا وہاں نظر آیا روڈ کے سائٹ پہ میرے لئے بڑی انجوریل بات تھی کیونکہ اس روڈ پہ کوئی تھا بھی نہیں صرف وہاں سے لیٹ نائٹ کوئی ٹرک گزرتے تھے کوئی گاڑیاں کبھی کبھی گزر جاتی تھیں تو اس بابے کو جب میں نے دیکھا تو وہ بے ہوش تھا اور اس کو پھر میں نے دیکھا وہ زخمی بھی تھا وہ سخون بیرہ تھا ماتھے کے اوپر سے اور ٹانگ اس کی زخمی تھی اس کو بیرہ میں نے ہسپیرل شفٹ کیا اور اگلے دن وہ بغیر بتائے وہ چلا گیا لیکن میرا دل بڑا مطمئن ہوا کیونکہ وہ ساڑھے بارہ ایک بجے کا وقت تھا اگر میں پولیس میں نہ ہوتا تو میرا کوئی ریزن نہیں تھی کہ میں اس راستے سے گزروں اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا اس بابے کو جو ایک بزرگ آدمی تھا وہ زخمی تھا اس کو کوئی گاڑی والا مار کے چلا گیا اس کا ہم نے علاج کروایا اور نہ آج تک اس کو میرا پتہ ہے نہ مجھے اس کا پتہ ہے لیکن یہ چیز جو ہے میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں سے بہت سارے اچھے کام کروا دیتا ہے مجھے اس چیز کا اتمنان ہے کہ میری وجہ سے اس کی مدد ہوئی اور میں اس کا کریڈٹ پولیس کو ہی دیتا ہوں کہ پولیس کی وجہ سے ہی میں اس راستے پر موجود تھا ورنہ وہ سنسان بے آبان راستہ تھا میرا کیا کام تھا کہ میں اس وقت جاؤ تو اس طرح کے اور بہت سارے واقع ہیں ہمارے پاس کوئی بڑی عورتیں آتی ہیں بزرگ آتی ہیں جن کی زمینوں پر قبضے ہو جاتے ہیں ہم وہ قبضے بھی بعض اوقات چھڑوا دیتے ہیں کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لین دن کے معمولی معاملے ہوتے ہیں کوٹس کچیری میں وہ جائیں تو بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے وہ ہم اپنا اپنا انفلونس لیوز کر کے کسی کے پچاس ہزار پسے میں کسی کے لاکھ پسے میں وہ ہم چھڑوا دیتے ہیں کوئی دودھ والا آتا ہے ہمارے پاس کہ میرے کسی نے پیسے نہیں دیئے ہم وہ کروا دیتے ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر مجھے میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور میں فخر بھی کرتا ہوں کہ میں پولیس سروس میں ہوں یہ بتائیے کیا مقصد تھا زندگی کا سی ایس ایس سے پہلے سی ایس ایس ہو گیا اس کے بعد زندگی سے مزید کیا چاہیے کیا مقصد تھا کیا لگتا ہے جو مقصد تھا زندگی کا وہ اچیو ہو گیا زندگی کا مقصد کبھی بھی آپ کا کسی سٹیج پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اچیو ہو گیا ہے ایک لائف is a continuous process آپ کی زندگی کی ہر سٹیج کے ساتھ آپ کی پرائیٹیز آپ کی خواہشات تبدیل ہوتی ہیں اور تبدیل ہونی بھی چاہیے کیونکہ اسی آپ اپنی اپنے تارگٹس کیلئے آپ سٹرگل کرتے ہو میرا جو آرد سے دس سال پہلے جو ایک مقصد تھا بلکل وہ پورا ہو گیا میں ایک ایسی نوکری میں جوب سپیورٹی چاہتا تھا ایک honorable ایک respectable چاہتا تھا میرا مقام و معاشرے میں وہ تو پورا ہو گیا لیکن ابھی روزانہ کی بنیاد پر میری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہیلتھ پر انویسٹ کریں اپنی صحت پر انویسٹ کریں انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے انویسٹمنٹ ٹائم ہوتا ہے آپ اچھا کھانا کھائیں آپ اپنے ایسے کام کریں جس سے جس جس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کو آنے والی زندگی میں بھی نظر آئیں آپ عبادت کریں اچھی کتابیں پڑھیں میں آپ کو اپنی پرسنل پریفرنسز بتا رہا ہوں اپنی فیملی کو ٹائم دیں آپ کے ماں باپ آپ کے گھر والے بہت کچھ سیکریفائز کرتے ہیں آپ کو اس جگہ پر پہنچانے کے لیے آپ ان لوگوں کے اوپر انویسٹ کریں جن لوگوں جو آپ کے لیے میٹر کرتے ہیں جو آپ کے لیے ویلیو رکھتے ہیں تو بالکل میری جو اللہ کا شکر ہے بہت ساری خواہشات پوری ہو گئی ہیں بہت ساری خواہشات رہ گئی ہیں کوئی اچھی کسی انویسٹی سے میں ڈگری لوں گا باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ آپ کی چلتی رہتی ہیں مجاہ خیر میں یہ جاننا ہے کہ کس طرح سے نشیروان علی پولیس سروس میں ڈیفرنٹلی لوگوں کو سرف کر رہے ہیں ہمارے ہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک لمبی کتار ہوتی ہے سائلین کی اور ایک لمبا راستہ ہوتا ہے جس کو کاٹ کے ایس پی آفیس تک پہنچا جاتا ہے یہاں پہ لوگوں کو کس طرح سے ڈیفرنٹلی آپ ٹریٹ کرتے ہیں دیکھیں میں اگر یہ کہوں گا کہ میں کوئی بہت ہی مختلف کام کر رہا ہوں باقی پولیس سے تو وہ غلط ہے ہمارے سارے افسران چاہے وہ ایس پی ہو اے ایس پی ہو ڈی ایس پی ہو ایس ایچ ہو وہ ہر بندہ اپنے اپنے ایمبٹ میں اپنی اپنی کپیسٹی میں وہ پبلک صدیت کر رہے ہیں فرق کیا آتا ہے فرق کیا آتا ہے مزاج کا فرق آتا ہے پبلک ڈیلنگ کا کون بندہ کس طرح سے کرتا ہے اب تو اللہ کا شکر ہے کہ میڈیا کی وجہ سے تقریبا ہر بندہ اتنا سینسٹی آئیز ہو چکا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہے میں یہ کرتا ہوں کہ میرے پاس اگر کوئی سائل آ گیا ہے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ چاہے اس کا کام جائز ہو چاہے نہ جائز ہو اس کی بات ضرور سنی جائے اچھی طرح سوز کی بات سنیں لیکن یہ وہ کام نہیں ہے کہ جو میں بہت ہی اچھا کر رہا ہوں کوئی اور نہیں کر رہا ہر بندہ اسلام آباد قولیس کی میں بات کروں ہر بندہ کوشش کرتا ہے ہاں فرق صرف یہ ضرور آتا ہے کہ میرا جتنا ایکسپوئیر ہے وہ ہو سکتا ہے جو میرے نیچے کانسٹویبل ہے اس کا ایکسپوئیر نہ ہو میرا جتنا ایکسپیرنس ہے ہو سکتا ہے جو میرا نیچے جو عملہ ہے اس کا اتنا ایکسپیرنس نہ ہو تو ہم اپنے ایکسپیرنس کی بیس پر تھوڑا بہتر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے بات کریں لوگوں کے مسائل سنیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کی بات ضرور سنی جائے بعض مسئلے حل ہو جاتے ہیں بعض نہیں ہوتے لیکن نیت یہی ہوتی ہے کہ پوری کوشش کریں کہ ان کے مسئلے حل کریں ایک بڑی غلط فہمی ہے جی ہے ہمارا کام لوگوں کو خوش کرنا ہے لائی 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 ل اور جو لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں ہم سے خوش ہو جاتے ہیں وہ ہمارے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں جو لوگ مطمئن نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ پھر نیگٹیو باتیں بھی کرتے ہیں ہمارا ایز ای پولیس آفسر کام یہ ہے کہ ہم نے دونوں لوگوں کی بات سننی ہے چاہے ہمیں کوئی کرٹیسائز بھی کرے ہم نے اس کی بات بھی سننی ہے کھلے دل کے ساتھ سننی ہے ہم نے دونوں لوگوں کی بات سننی ہے